میرے سٹوڈنٹس اسلام علیکم میں ڈاکٹر زکر میرہ آپ کو ایک ویڈیو لیکچر کو رکھن کرتا ہوں اور آج کے لیکچر میں میں آپ کے سامنے تین چوٹ ٹرمینالوجی سے آپ کو ان کا پانسر کلیر کروں گا فرس پیز میں اور سیکنڈ فیز میں میں آپ کے ساتھ یہ ڈسکس کروں گا اب داؤں گا آپ کو کہ جب آپ ریسرچ انسٹرومنٹ ڈیویلپ کرتے ہیں تو اس وقت آپ نے ان تین ٹرمینالوجی کا پرسپشن، اپینین اور ایٹیٹیوڈ کو کس طرح آپ نے لکھنا ہے کیونکہ اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ جو آپ سٹیٹمنٹس بناتے ہیں کوسٹینئر کی یا انسٹرومنٹ کی اس میں جو آپ سٹیٹمنٹس لکھتے ہیں ریسرچر اس بات کا خیال نہیں رکھتا کہ وہ کیا اس سٹیٹمنٹ سے پرسپشن کی وہ سٹیٹمنٹ بنی یا ایٹیٹیوڈ کی بنی یا پھر وہ اپینین کی بنی اور ہر دفعہ ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ شاید پرسپشنز ہیں یا ہم ایٹیٹیوڈ کہہ دیتے ہیں لیکن وہ بیسکس یا بیس جو ہے نا وہ ہمیں نہیں پتا ہوتی تو آج کی ویڈیو میں ہم دو باتیں کریں گے ایک کونسپٹ کلیر کریں گے اور دوسرا اس کو الائن کریں گے کہ جب آپ انسٹرومنٹ ڈیویلپ کریں گے تو آپ کو کن باتوں کا خیال رکھنا ہے پہلے سب سے پہلے ہے پرسپشنز پرسپشنز سے کیا امراض ہے یہ تینوں ٹرمنالوجی اکثر کنفیوزنگ ہیں اور لٹریچر میں آپ کو ڈیفرنٹ سکول آف تھارٹس ملتے ہیں جو ان کو ایکسپلین کرتے ہیں اور ریلٹیو ٹرمز ہیں پرسپشن کے میننگ جو میں آپ کو شیئر کروں گا ضروری نہیں ہے کہ دوسری کتاب میں تیسری کتاب میں وہی میننگ ہو تو یہ میں آخر میں اس کو کنکلوڈ کروں گا تو پہلے میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں کہ پرسپشنز سے امراض کیا ہے پرسپشن سے مراض یہ ہے the way you look at things the way you look at things ٹھیک ہے مثال کے طور پر اگر گلاس ایک ہے آپ کے سامنے پانی کا گلاس ہے ٹھیک ہے اور اس گلاس میں آدھا پانی جو ہے یہ half filled ہے ٹھیک ہے تو the way you look at things کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں اس کو دیکھتا ہوں اور میں کہتا ہوں کہ آدھا پانی جو ہے گلاس وہ fill ہے اور دوسرا بندہ اس کو دیکھتا ہے وہ کہتا ہے کہ آدھا گلاس جو ہے وہ خالی ہے ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے کہ میرا way of looking at things different ہے اور دوسرے بندے کا different ہے یہ میری پرسپشن ہوگی ٹھیک ہے یا دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہتے ہیں کہ جو senses سے information ملتی ہے آپ کو five senses کے طرح اس information کو جو آپ interpret کرتے ہیں جو meaning دیتے ہیں وہ آپ کی perception ہوتی ہے اور ہر بندے کی جو interpretation ہے وہ different ہوگی تو اس لیے سب کی perception جو ہیں وہ different ہوں گی جیسے ہم نے اس گلاس کی صورت میں دیکھا ٹھیک ہے اچھا ایک اور perspective بھی ہے ایک اور concept بھی ہے وہ یہ کہ وہ چیزیں perceptions کہلاتی ہیں جن کو آپ نے experience نہیں کیا ہوتا ہے مثال کے طور پر اگر میں نے بحری جہاز کا سفر نہیں کیا اور آپ میرے اس بحری جہاز کے سفر سے related پوچھتے ہیں مجھ سے تو جو بھی میں بات بتاؤں گا وہ basically میری perceptions ہوں گی about traveling in that plane ٹھیک ہے اب یہ جو آپ کا سفر ہے یا آپ کا aeroplane کا سفر ہے اگر آپ نے نہیں کیا اور اس کے بارے میں کچھ چیز بتاتے ہیں تو وہ آپ کی perception ہے کیونکہ آپ نے experience نہیں کیا ہوا ٹھیک ہے یہ again دو تین رائے آگی ہے کہ the way you look at things the way you interpret the things and your meaning about something which you did not experience yet ٹھیک ہے تو یہ perceptions ہیں کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ایک تھیر یہ بھی ہے کہ environment کے اندر stimulus مجود ہوتے ہیں وہ stimulus جو ہے وہ آپ کی perception بنانے میں help کرتے ہیں رائے بنانے میں help کرتے ہیں ٹھیک ہے اچھا پھر اس کے بعد opinion ہے opinion کیا ہے what you think آپ کیا سوچتے ہیں ٹھیک ہے وہ آپ کا conclusion ہو سکتا ہے آپ کا believe ہو سکتا ہے your belief can be your opinion ٹھیک ہے your conclusion about something is your opinion ٹھیک ہے مثال کے طور پر ایک میں لکھا animals should not live in zoo animals should not live in zoo is your opinion ٹھیک ہے آپ نے conclude کر دیا آپ کی آپ belief ہے اور opinion کو بنانے میں perception influence your opinion about something perception سے اگلی stage opinion ہے اور perception influence کرتی ہے opinion کو it may or may not be لیکن usually perception آپ کی opinion کو influence کرتی ہے اس کے علاوہ بھی environmental facts ہیں family background ہے آپ کی education ہے آپ کے religion ہے ٹھیک آپ کے beliefs ہیں آپ کے opinion بناتے ہیں what you actually think about something آپ کسی چیز کے بارے میں کیا سوچتے ہیں وہ آپ کی opinion ہے the way you look at things is your perception کس angle سے کس view سے آپ نے دیکھی چیز کو وہ آپ کی perception ہے لیکن perception کے ساتھ جب یہ ساری چیز مل یہ ساری چیز مل کے پھر آپ کوئی conclusion draw کرتے ہیں کوئی judgment دیتے ہیں کوئی conclusive statement دیتے ہیں کہ animals should not live in zone یہ آپ کی opinion ہے پھر attitude جو ہے quite different ہے ان سے اور attitude usually your liking or disliking about something آپ کی liking disliking ہے یا اچھا attitude کے بارے میں بھی different school of thoughts ہیں کچھ چیز disposition کے معنیوں میں لیتے کہ attitude can only be measure to behavior جو actions ہیں ان کو measure کریں گے تو attitude measure لیکن ایسا نہیں بھی ہے بعض دفعہ ہم جو سوچتے ہیں وہ ضرور نہیں کہ actions میں بھی نظر آئے یہ ایک اور school of thought ہے کچھ کہتے ہیں کہ attitude measure کرنا ہے تو actions کو measure کریں کچھ کہتے ہیں attitude measure کرنا ہے تو cognitively measure کریں کیونکہ وہ ضرور نیک actions کی صورت میں نظر بھی آئے اچھا لیکن attitude کے تین components ہیں cognitive effective behavioral component ٹھیک ہے اچھا آپ اس کو measure کرنے کے حوالے سے جو management sciences کے لوگ کرتے ہیں نا usually وہ کیا کرتے ہیں وہ کہتے ہیں a cognitive ہے b effective ہے اور c behavioral ہے اور یہ مل کے آپ کا attitude form کرتے ہیں ٹھیک ہے اور وہ ان کو isolated یا different components لیتے ہیں کہ یہ component ہے یہ دوسرا ہے یہ تیسرا ہے یہ تین وں جب ملیں گے تو attitude فارم ہوگا اور usually ان کی studies میں جو وہ model develop کرتے ہیں attitude کے وہ یہ دیکھتے ہیں کہ جو cognitive component ہے یا knowledge والا component ہے یا جو cognitive processes والا component ہے وہ کتنا explain کرتا total attitude کو اسی طرح affective یا feeling کا component کتنا explain کرتا ہے attitude کو اور behavioral component کتنا explain کرتا ہے attitude کو وہ ان کو isolated فارم میں لیتے ہیں لیکن school of thought یہ بھی ہے کہ knowledge اور affection ان پھر اگر feeling ہے تو اس کے بعد یہ دونوں چیزیں ہیں تو influence کریں گے آپ کے behavior کو اور وہ آپ کے behavior میں بھی نظر آئے گا تو یہ different school of thoughts ہیں جو attitudes related exist کرتے ہیں usually جو ہم لوگ میں نے observe کیا مختلف research students نے جو statements لکھی ہوتی ہیں اور وہ claim کرتے کہ attitude میئر کر رہے ہیں وہ basically cognitive component کو اور زیادہ بھی کریں تو effective component کو میئر کرتے ہیں اور لیکن students کو understanding ہوتی نہ ہی وہ mathematical framework بناتے ہیں کہ actually جو وہ میئر کر رہے ہیں یا ان کی جو statements ہیں وہ effective کو میئر کر رہی ہیں اور کون سی statement ان کی cognition کو میئر کر رہی ہیں تو یہ بڑا important ہے learn کر نا کہ ایدھر ہم نے اس سارے کی اوپر statements بنانی ہے تو attitude میئر ہونا ہے یا ہم صرف cognitive اور effective کو میئر کرنا ہے تو اگلے ایک سوال یہ بھی آتا ہے کہ cognitive کو میئر کرنا ہے اگر attitude کے تو اس کے لئے کون سا ٹول بہتر رہے گا اور اگر effective میئر کرنا ہے تو کیا اس کو بھی ہم questionnaire کے ذریعے میئر کریں اور اگر behavioral component میئر کرنا ہے تو اس کو کس ٹول سے میئر کرنا ہے اور اگر ان تینوں کے different tools ہیں تو ان کو ملا کہ آپ کیسے ایک attitude کے بارے میں کوئی رائے قائم کریں گے کیونکہ دیکھیں behavioral component کو آپ سروے سے یا paper pencil سے نہیں میئر کر سکیں گے وہ observation کے through ہوگا یا آپ اگر کسی بندے کے behavior کے بارے میں رائے لینا چاہتے تو چلیں اس کے ساتھ جو 15-20 سال سے دوست اس کے حباب ہیں ان کے interview آپ کر سکتے ہیں لیکن paper pencil tens جو ہے نا behavior کے بارے میں نہیں بتائے گا اور ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ attitude میئر کیا رہا ہوتا ہے اور وہ بھی questionnaire کی صورت میں یا سروے کی صورت میں میئر کیا جا رہا ہوتا which is wrong which is not appropriate اور پھر ہم one time جا instrument fill کر لیتے ہیں جو کہ شاید اس کی exact behavior کو میئر نہ کریں ٹھیک ہے تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہم نے appropriate کون سا tool use کرنا ہے attitude کے different components کو دیکھنے کے لیے بھی ٹھیک ہے اچھا چلیں next اس کو ہم تھوڑا سا second phase کی طرف آتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ جو second phase ہے اس میں جو research کے حوالے سے باتیں ہیں وہ ہم کرتے ہیں دیکھیں آپ نے instrument بنانا ہے اور آپ نے جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ کہ آپ سب سے پہلے operationally define کرے نا ٹھیک ہے بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جو operational آپ کی definition ہے اس میں clarity آئے گی کہ آپ attitude کو کیا سمجھتے ہیں کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ attitude ان تین component سے مل کے بنتا ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تین different parts ہیں کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کو ایڈ کر ایفیکٹیو آگے پھر سائیکو موٹر کو ایڈ کر ہے کیا آپ کی یہ تھیری ہے تو سب سے پہلے تو آپ نے یہ define کرنا ہے کہ perception opinion attitude وہ آپ کی نظر میں کیا ہے دنیا کی نظر میں جو بھی ہے وہ پہلے آپ کو define کرنا operationally کہ operationally define کہ آپ perception کس چیز کو کہتے ہیں کیا way of looking at things perception ہے یا کیا وہ چیزیں perceptions ہیں جن کو آپ نے experience نہیں کیا اور اپنے beliefs اور اپنے خیالات کی base پہ اس چیز کے بارے میں کوئی رائے کوئی آپ بات کرتے ٹھیک کر رہے ہیں تو اس کا main construct ہے اور اس کے sub construct ہیں ان میں alignment ہونی چاہیے یہ align ہونے چاہیے یعنی main construct اور sub construct سے ایک دوسرے کے ساتھ align ہو اور یہ main construct ہے یہ basically اگر آپ فرض کر لیں attitude کو کہتے ہیں کہ cognitive measurement ہے وہ attitude ہے تو یہ statements ہیں یا صرف cognition کو measure کریں اور اگر آپ کہتے ہیں کہ feeling component اور cognitive component attitude ہے تو پھر جو statements آپ کی فردر بنیں گی وہ feeling کو measure کریں گی ٹھیک ہے لیکن یہ آپ نے ضرور دیکھنا ہے کہ cognitive کے لیے پیپر پنسل ٹیسٹ ٹھیک ہے سروے آپ fill کر واہ لیں لیکن feelings کو measure کرنے کے لیے کیا observations ٹھیک ہوں گی یا کیا interviews ٹھیک ہوں گے یا آپ سوچ نہ ہے اور third جو ہے جو اگر behavioral component کو attitude کہتے ہیں کہ in the form of behavior attitude measure کریں گے تو کیا observations کرنی ہے اور کیا one time observations کافی ہوں گی یا پھر ہم ان کے جو colleagues ہیں جو 15 20 سال سے اس بندے کو جانتے ہوں ان سے پوچھیں کہ behavior کیسے ہے تو یہ آپ نے decide کرنا ہے کہ کون سا tool کس situation میں زیادہ effective ہوگا اور زیادہ appropriate ہوگا ٹھیک ہے اب اگلی بات آ جاتی ہے کہ آپ آپ کی نظر میں perception کیا ہے تو پھر آپ کی statements اس ہی کو measure کریں گی ٹھیک ہے اچھا اکثر آپ literature دیکھیں گے نا تو perception میں اور facts میں یا reality میں versus ہوتا یعنی perception versus reality یا fact ٹھیک ہے اس کو میں fact بھی کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے مثلا میں کہوں کہ اگر کوئی fact ہے وہ تو ظاہر fact سب کے لئے ایک جیسا ہوگا نا یعنی اس پہ religion اس پہ culture کا فرد نہیں پڑتا وہ تمام کے لئے ایک جیسا رہتا ہے وہ fact ہے rabbits are mammals تو یہ سب کے لئے ایک ہی ہے چاہے وہ religion ہو چاہے وہ caste ہو فرق نہیں ڈالے گی لیکن اگر میں یہ کہوں کہ mathematics is interesting subject میں بھی کسی کے لئے boring بھی ہو اگر آپ کو interesting لگتا ہے تو کسی کے لئے boring بھی ہو سیتا ہے تو جب آپ نے interpret different کیا نا وہ آپ کی perception بنیں گی ٹھیک ہے وہ fact نہیں ہوگا it may or may not be fact ٹھیک ہے اچھا پھر اگلی بات یہ آتی ہے کچھ لوگوں کی کچھ experts کی رائے ہے کہ جب آپ statements لکھیں جیسے میں لکھتا ہوں i like mathematics ٹھیک ہے مجھے math پسند ہے تو یہ i like mathematics آپ کا attitude بھی ہے attitude کا cognitive component بھی effective component بھی لیا جا سکتا تھا اور i like mathematics کو اگر میں کہ یہ کسی بندے کی perception ہے کیا اس کو perception لے سکتے یا اس کو attitude لیں گے یہ آپ نے decide کرنا ہے mathematics is boring math is boring subject ٹھیک ہے اب یہ جو boring mathematics is boring ہے کیا یہ آپ کی perception ہے یا آپ کا attitude ہے یہ آپ نے decide کرنا اور اگر attitude ہے تو attitude کا کون سا component میر ہو رہا ہے یہ بڑا ایک important element ہے کچھ experts کی یہ رائے ہے تو وہ اس کی opinion ہو سکتی ہے ٹھیک ہے تو depending کہ آپ respondents کون سے ہیں اور وہ اس چیز کے بارے میں کتنے aware ہیں یا ان کے پس کتنا knowledge ہے secondly کیونکہ آپ demographic میں بتاتے ہیں کہ کیا کیا ان کی characteristics ہیں secondly کہ آپ purpose statement لکھتے ہیں questionnaire کے اندر کہ میرا اس instrument کو fill کروانے کا purpose کیا ہے اور جب آپ ویلیڈیٹی اور ریلائیبیلیٹی کے procedure سے آپ اس کو گزارتے ہیں تو آپ کی purpose statement بھی موڈیفائی ہوتی ہے وہ بھی switch کرتی ہے کیونکہ آپ assume کر رہے تھے بنانے سے پہلے کہ یہ purpose ہے اور اس کو میر کرنے کے لیے یہ construct سب construct ہوں گے اور ایسے میر کیا جائے جب ویلیڈیٹ اور ریلائیبیلیٹی جب چیک ہوتی ہے تو آپ کے کچھ construct مرج ہوتے ہیں کچھ delete ہو جاتے ہیں تو آپ کی purpose statement بھی موڈیفائی ہو جاتی ہے یا بدل جاتی ہے تو آپ نے اس چیز کا دھیان رکھنا ہے آپ کی purpose statement کیا ہے جس کے لیے آپ بنا رہے ہیں آپ پرسیپشن کے میننگ کیا لیتے ہیں آپ کس کو کہتے ہیں یا آپ ایٹیٹیوڈ کس کو کہتے ہیں جب آپ پرسیٹمنٹ کر recording ہونی چاہیے آپ کو یہ دیکھ نا ہے کہ جس statement ہے کیا constructs اور sub constructs وہ اسی چیز کو میئر کر رہے ہیں اور secondly یہ کہ جو آپ نے اپنیشنلی دیفائن کیا ہے پرسیپشن کو یا اپینین کو یا ایٹیٹیوڈ کو کیا وہ جس statements ہیں وہ اسی کے مطابق میئر آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے اگر آپ نے feelings میئر کرنی ہے تو وہ feelings آپ instrument سے میئر کریں گے یا آپ observation سے یا interview سے میئر کریں گے تو یہ آپ نے decide کرنا ہے میرا آپ سے سوال یہ کہ مجھے یہ بتائیں کہ mathematics is boring subject math boring ہے یا میں کہ mathematics is better than the subject physics ٹھیک ہے تو یہ میرا کیا ہوگا یہ میں اس کو attitude لوں اس کو میں perception لوں یا اس کو میں opinion لوں ٹھیک ہے تو آپ مجھے comment باس میں لکھیں ایک question ہو تو مجھے share